امت کو فکر آخرت دی اور فکر قبر دی اور موت کی فکر کا اور موت کی ذکر کا بارہا حق علیہ السلام نے اپنی امت کو درس دیا اللہ جلاللہ دہو اپنے بندوں کے حوال سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کتنے غافل ہوتا ہے حضور السلام اپنی امت کے حوال سے باخبر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ امت کس قدر غافل ہے اور کس قدر آگے چل کر امت میں اور غفلت پیدا ہوگی کہ وہ موت کو بھول جائیں گے اور موت کو اپنے وہموں کو مان تک سے بھی نکال دیں گے دنیا میں فنا ہو کر اور دنیا میں لگ کر دنیا کی حیش و عشرت میں اور دنیا کی زیب و عرائش میں وہ موت کو اور موت کی تکالیف اور سختیوں کو اور موت کے مختلف احوال کو بھول جائیں گے اس لئے حضور السلام نے بارہا امت کو بتایا کہ لوگوں موت کو یاد کیا کرو اور کبھی موت کو نہ بھولنا موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اور اپنے سامنے رکھنا حدیث اطاق میں آیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو اور خواہشوں کو مٹانی والی اور مٹانے والی موت کو بار بار یاد کرو دو باتیں ہیں ایک ہے ذکر اور ایک ہے کسرت ذکر ذکر یاد کرنا ہے اور کسرت ذکر زیادہ سے زیادہ بار بار یاد کرنا ہے تو احادیث میں فقط موت کی ذکر کا بیان نہ آیا بلکہ کسرت ذکر کا بیان آیا کہ موت کو بار بار یاد کیا جائے اور موت کو بار بار اپنے سامنے لائے جائے اور جو شخص موت کو بار بار یاد کرتا ہے جس کی موت ہر وقت اس کے سامنے ہوتی ہے تو اللہ تعالی اس شخص کے مقام کو بلند کرتا ہے اور اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کو شہدہ کے مقام تک پہنچا دیتا ہے جو سٹیٹس شہید کا ہوتا ہے وہ سٹیٹس اس شخص کا ہو جاتا ہے جو اپنی موت کو بار بار یاد کرتا ہے اور جس کی موت ہر وقت اس کے سامنے ہوتی ہے صدیقہ کائنات اور رفیفہ کائنات سیدتنا عائشہ صدیقہ قیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل یحشر ما شہدائے احد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی ہے جو شہداء کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس کو قیامت کے دن شہید نہ ہونے کے باوجود شہداء کے ساتھ اور شہداء کی صف میں اٹھایا جائے حضور السلام نے فرمائے نعم خائشہ ایسا آدمی بھی ہے من يذکر الموت فی الیوم واللیلہ عشرین کہ جو شخص رات دن میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے گا اور بیس مرتبہ موت کا تصور اپنے سامنے لائے گا تو قیامت کے دن وہ خوشنصید شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا اور شہداء کے ساتھ اٹھے گا شہداء کے ساتھ اٹھنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان شہداء کا سٹیٹس اور ان کے مقام اور مرتبے اور منصف تک پہنچا دے گا حضور السلام نے فرمایا الموت تحفت المومن موت مومن کا تحفہ ہے گفت ہے ہر موت تحفہ نہیں ہے صرف اس شخص کی موت تحفہ ہے اور گفت ہے جس کے سامنے اس کی موت ہر وقت ہو جو ہر وقت اور ہر دن اور ہر لمحے موت کو یاد کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی موت کو تحفہ بنا دیتا ہے موت کی حقیقت مٹا دی جاتی ہے اور پھر اس کی موت کی حقیقت ہوتی ہے تحفہ محمود کہ وہ محمود کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور ایک اور حدیث میں حضور السلام نے فرمایا الموت کفارت لکل مسلم کہ موت ہر مومن کے لئے اور ہر مسلمان کے لئے تحفہ ہے ہر مسلمان کے لئے موت کفارہ ہے انسان سے جو گناہ ہو جاتے ہیں جو خطائیں ہو جاتی ہیں موت ان خطاؤں کو اور گناہوں کو مٹا دیتی ہے لیکن حدیث میں مسلم کا لفظ آیا اور مسلم وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے اور لوگ محفوظ رہے جو اپنے ہاتھ پاؤں سے اور جسد کی اور آزاز سے اپنی گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ دے جو شخص اپنی زندگی میں ہر ایک کو تکلیف دینے سے بچاتا رہا اللہ تعالیٰ اس کو موت کی تکلیف سے بچا دیتا ہے اور اس کی موت پھر گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے اور اس کی موت سے اس کی خطائیں اور اس کی گناہ مٹ جاتے ہیں ایک اور حدیث نے فرمایا کہ اکثرو من ذکر الموت فَإِنَّهُ يُمَحْسُ الظُّنُونَ وَيُزَهِدُ فِي الدُّنْبِيَا کہ موت کو زیادہ یاد کیا کرو اس لیے کہ موت کو زیادہ یاد کرنا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے اور انسان کو دنیا میں زاہد بنا دیتا ہے متقی اور پرہزگار بنا دیتا ہے سو اگر آپ چاہیں کہ آپ کی زندگیوں میں تقوی کا نور آئے تحارت کا نور آئے زہد و غرہ کا نور آئے تو آپ اپنی موت کو ہر وقت سامنے رکھیں اور موت کو ہر وقت یاد رکھیں دو شخص اپنی موت کو ہر وقت یاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں زاہد اور عابد بنا دے گا نیک اور پارسہ بنا دے گا اب ہمارا حال خاص طور پہ آج کل کے ماحول میں اور آج کل کے معاشرے اور سوسائٹی میں اور حاج آج کل کے حوال میں براجیب ہو گیا عمر ساٹھ سال اسی سال سو سال تک بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم موت کو اتنے بھولے ہوئے ہیں اتنے بھولے ہوئے ہیں کہ سو سال میں ہو کر بھی تمنا ہوتی ہے کہ سو سال اور جیوں سو سال اور زندگی ملے یعنی اس وقت بھی موت کا کوئی خیال نہیں ہوتا موت کی کوئی فکر نہیں ہوتی نہ نمازوں کی پرواہ نہ روزوں کی پرواہ نہ حج کی پرواہ نہ زکاة کی پرواہ نہ صدقات و خیرات کی پرواہ اور جو عادت گناہوں کی ہو جاتی ہے جوانی اور شباب میں تو پھر وہ عادت مسلسل چلتی چلی جاتی ہے براپے میں وہ عادت اور مضبوط ہو جاتی ہے اور مستحقب ہو جاتی ہے تو جتنے گناہ زیادہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ انسان موت کو بھول جاتا ہے اور جتنا وہ موت کو بھولتا ہے تو اتنے ہی زیادہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکاہ سے دور ہوتا چلے جاتا ہے ابیاء علیہ السلام شہادہ صدیقین صالحین گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود اور گناہوں سے محفوظ ہونے کے باوجود اکثر موت کو یاد کیا کرتے تھے اور موت کو یاد کر کے ہویا کرتے تھے گل گل آیا کرتے تھے چیخہ کرتے تھے اور ان کی موت ہر وقت ان کے سامنے ہوتی تھی اور ہر وقت ان کے ذہن میں یہ ہوتا کہ ایک دن مرنا ہے اور اللہ کی بارکاہ میں پیش ہونا ہے اور اپنے زندگی کے تمام عامال کا حساب و کتاب دینا ہے اب تو حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں پر گرشت بھی نہ رہی بس جو دل میں آتا ہے بولتے چلے جاتے یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے اس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہوں گے یا راضی ہوں گے اس سے ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوں گے یا دو ہوں گے ہمارا حال یہ ہو گیا حالانکہ اگر ہمیں موت یاد ہوتی اور موت سامنے ہوتی تو کبھی ایسا نہ ہوتا ہمارا موہ ہماری زبانیں آزاد نہ ہوتی بارحال عبدیاء علیہ السلام گناہوں سے پاک ہونے کے بہوجود موت کو یاد کرتے اور موت کو یاد کر کے روتے سیدنہ ہیسا علیہ السلام کے بارے میں امام غزالی نے بیان کیا کہ وہ موت کے ذکر کے وقت اور موت کی یاد کے وقت اتنا روتے اتنا روتے کہ ان کے جسم مبارک سے خون دہنے لگتا عیسیٰ جو اللہ کی نبی ہے رسول ہے معصوم ہے اور گناہوں سے پاک ہے ان کا عالم یہ ہے کہ موت کو یاد کر کے اتنا روتے کہ جسم سے خون نکلتا خون دہنے لگتا سیدنہ دعوت علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ جب آپ بہت کا ذکر کرتے ہیں اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کی جسم کے جوڑ الگ ہو جاتے ہیں اور جسم کے جوڑ جڑا ہو جاتے ہیں اور پھر جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تو اپنے حال میں پلٹ آتے اس لئے حضور السلام نے فرمایا کفا بالموت وعظہ کہ موت وازو نصیحت کے لئے کافی ہے موت کے اگر خطابات نہ بھی ہوں اور موت کے حوال بیان نہ بھی ہوں تو بزاتے خود موت ایک خطیب ہے بزاتے خود موت ایک وائز ہے واز کرنے والا و نصیحت کرنے والا ہے انسان جب اوروں کو دیکھتا ہے مرتے ہوئے تو اس سے اس سے سبق لینا چاہیے کہ ایک دن اس کو بھی مرنا ہے اور دنیا سے جانا ہے اور اپنے عمال کا حساب و کتاب دینا ہے حضر سیدنا محمد بن سیرین نمبر اللہم قدہ ہوئی نام بخاری کہ بابا شیوخ میں سے ہیں بڑے محدث ہیں فقی ہیں بہت بڑے زاہد و صوفی ہیں ان کے بارے میں لکھا گیا کہ جب وہ موت کا ذکر کرتے تو ان کے آزا سن ہو جاتے بے حس ہو جاتے لگتا ایسا کہ ان سے جان نکال دی گئی اور روح نکال دی گئی سیدنا عمر بن عبدالعزیز نمبر اللہم قدہ یہ بھی صوفیہ میں سے اور اولیاء میں سے اور پاکیزہ خلفاء میں سے ہوئے ان کا عالم یہ تھا کہ روزہ نہ ان کے یہاں پروران ہوتا اور اس میں یہ علماء کو انوائٹ کرتے اور موت پر قبر پر آخرت پر اور قبر کی سختیوں پر علماء خطاب کرتے اور خود بھی روتے اور اس مجلس میں اور محفل میں جتنے لوگ ہوتے علماء فقہا عام لوگ سب کے سب پوری رات روتے چلے جاتے فجر تک صبح تک یہ رونے والے وہ ہیں جن کی زندگیاں پاکیزہ ہیں جن کی زندگیوں میں نور ہے سنت کا جن کی زندگیوں میں حضورﷺ کی اتباع کا حضورﷺ کی محبت کا اور حضورﷺ کے عشق کا نور ہے جو مغفور اور بخشے ہوئے ہیں ان کا عالم یہ ہے ہر رات مجلس سے واضح ہوتی موضوع ہوتا موت قابض اور قیامت اور آخرت اور سب مل کر روتے سب مل کر روتے گرگڑاتے آنسو بہاتے سیدنا ربی بن حیثم یہ بھی صوفیہ میں سے اولیاء میں سے ہوئے ان کے بارے نام غزاری نے فرمایا کہ حفر قبر فیداری ہی بکان ینام فیہا مرات کل یوم کہ ربی بن حیثم نے گھر میں اپنی قبر بنائی تھی اور روزانہ دن میں کئی مرتبہ اس قبر میں لیٹھتے اور فرماتے کہ اگر میں اپنی قبر کو بھون جاؤں اور موت کو بھون جاؤں تو بگڑ جاؤں گا ایک اور صوفی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنی قبر قبرستان میں بنالی تھی روزانہ جا کر اس قبر میں بیٹھتے اور تلاوت کرتے پھر لیٹھتے اور لیٹ کر روتے چیختے کہ مولا یہ میرا آخری ٹھکانہ ہے دنیاوی حوالے سے یہ میری آخری آرام گاہ ہے اس کو روشن اور منور بنا دیں تو ان کاملین کا حال یہ تھا اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ سامنے جنازہ رکھا ہے اور ہم رو رہے ہیں جنازہ چلا گیا دفن ہو گیا پھر اسی وقت ہسنا مسکرانا اور بعض ہم میں سے اتنے غافل ہیں کہ کہ سامنے جنازہ ہے پھر بھی وہ ہس رہے ہے مسکرانا رہے ہے تو لوگوں نصیحت یاد رکھو کہ جب بھی کشی شخص کا جنازہ اٹھاؤ تو یہ خیال لکھو کہ ایک دن آپ کا بھی اٹھا جائے گا جنازہ پڑھو تو یہ خیال کرو کہ ایک دن آپ کی نماز جنازہ بھی پڑی آپ کو بھی قبر میں اتارا جائے گا اور قبر میں کسی کو لٹا دو دفن کر دو تو یہ سوچو اور یہ خیال کرو کہ ایک دن آپ کو بھی تنہا تاریخ قبر میں چھوڑ دیا جائے گا دفن کر دیا جائے گا اور سب کے سب لوگ پلٹ کے گھروں کی طرف چلے جائیں اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو حضور السلام کی سنتوں کو فولو کرو خاص طور پر نوجوان حضور السلام کی سیرت کی سٹیڈو کریں اس کو پڑھیں حضور السلام کی مدنی زندگی ہو حضور کی مکی زندگی ہو اور کوشش کریں کہ حضور السلام کی زندگی کا نور اپنے زندگیوں میں پیدا کریں اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے